ہیلو فرنس آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بھارت آسچرے سے بھرا ہوا کیسے ہے یہاں کئی مانو نرمیت اور پراکرتک چمتکار موجود ہیں جو کبھی لوگوں کو بھیفیت کرنے تو کبھی کبھی اچمبیت کرنے میں سفل رہے ہیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسے ہی کچھ ایوشوشنی اماملے جو دنیا کے تمام لوگوں کو اپنے رہشوں سے چکت کر چکے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلا ہمارا آسچرے جنک باپ جو ہے وہ ہے اندر پردیش سے جڑی ہوئی اندر پردیش میں ویر بھدر ایک مندر ہے جہاں پر لٹکتے ہوئے کھمبوں کا رہشے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویر بھدر مندر بیجائی نگر سامراجی کے واسطو شلپ سیلی کا ایک ساندار نمونہ ہے اور اس میں ست بشال نندی موردی فریسکو پینٹنگز اور نکاسی جیسے آنکر شک فیچرز کے علاوہ اس کے لٹکتے کھمبے جگیا سا اتپن کرتے ہیں کھل ملا کر مندر میں ستر کھمبے ہیں حالانکہ دوسروں کے بپریت ان میں سے ایک جمین کے سمپرک میں نہیں آتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کھمبے کے آشیرواد کے لیے نیچے کچھ سلائیڈ کر کے آشیرواد پرابط کیا جا سکتا ہے دوسرا ہمارا آشیر جنک جو تیج ہے وہ ہے رامیشورم رامیشورم میں تیرتے پتھروں کا رہشیہ بہت ہی عجیب گھٹنا ہے ہندو پورانی گھٹناوں میں یہ برنن ہے کہ رامن نے اپنی پتنی سیتا کو بچانے کے لیے بھگوان رام نے رامیشورم سے ایک فلوٹنگ پل کا نیرمان پاک سٹیٹ میں شریل لنکہ تک کیا تھا یہ پل رام شیتو یا ایڈم بریج کے روپ میں جانا جاتا ہے جو کہانے والی بات یہ ہے کہ اس چھیتری کے آس پاس پائے گئے کچھ پتھر سامانے پتھروں کی پستیتی میں ہوتے ہوئے بھی پانی میں ڈالتے سمیں تھیرنے لگتے ہیں اس طرح کے پلوٹنگ پتھروں کی گھٹنا کے پیچھے ابھی تک پیگیانک بھی کارن نہیں جان پائے ہیں اور اس کے لیے بہت سارے ادھیان کیے جانے باقی ہیں اس کے بعد آتا ہے تمیل نادو کا مہابلی پورم کی بیلینسنگ چٹان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پتھر بھگوان کشن کا مکھن کا بٹکہ تھا جو آشمان سے گرا ہے اب یہ ہے مہابلی پورم میں ایک پشال چٹان کے روپ میں ایسی ڈھلان پر رکھا ہے جسے دیکھ کر کے لوگ چکیت ہو جاتی ہیں درسل یہ پتھر ایک تیور ڈھلان کے کنارے پر رکھا ہے دیکھنے پر لگتا ہے یہ پتھر کپھی بھی لڑک سکتا ہے یہ چٹان لگ بھگ بیس پوٹوچی ہونے کا انمار ہے اسے دیکھنے پرٹک دور دور سے آتے ہیں آگنتک یہ دیکھ کر آج چرے چکیت رہ جاتی ہیں کہ اتنی بشال چٹان آخر کیس طرح ستھر رہ سکتی ہے بتاتے ہیں کہ انیس سو آٹھ میں انگریج حکومت نے ڈر کے مارے اس چٹان کو یہاں سے ہٹانے کا پریاس کیا تھا لیکن پریاس بیارد ہو گیا یہ چٹان آج بھی ایسے ہی رکھی ہے کوئی نہیں جان پایا ہے کہ آخر اس کون پر یہ پتھر کیسے ستھر ہے اگلا آشری ہے آسام کا جتنگا ستھان نیراس پکشیوں کا رہش ہے پروتر کے آسام کے جتنگا گاؤں میں منسون بیٹ جانے کے بعد ایک ایسا آورن بنتا ہے کہ استطید دھند پڑھنے کے سمان ہو جاتی ہے اور اسی سمیں گاؤں ایک عجیب گھپنا کا شخشی بنتا ہے دراصل یہاں کے ستھانی ہے اور پروسی پکشیوں میں ایک عجیب بھیوار پریورتن دیکھنے کو ملتا ہے گھاٹی کے سارے پرندے اس سمیں وچلچ ہو جاتے ہیں اور روشنی کی اور کھیچے جاتے ہیں لیکن یہ پرندے اس گھاٹی سے باہر نکلتی ہی نہیں پاتے اور تھکھار کر پھر یہ جمین پر اتار آتے ہیں عجیب بات ہے کہ یہ پرندے پھر سے اڑان بھنے کی کوشش نہیں کرتے حالان کی رہشے میں روپ سے ایسی گھٹنا کے وال جنگا ریز کی ایک وشیش پٹی پر دیکھی جاتی ہے ناکی پوری جگہ اس کے بعد ستھان آتا ہے کوڑینی کیرلا کا جڑوان بچوں کا ستھان جڑوان بچوں کی پیدائش کے ماملے میں یوں تو بھارت سب سے پیچھے ہے لیکن کیرلا کا ایک گاؤں اس بات کو غلط ثابت کر رہا ہے جہاں بھارت کا ایک ایسا اکیلہ ستھان ہے جہاں سب سے زیادہ جڑوان بچے پیدا ہوتے ہیں ملپرم جلے کے کوڑینی علاقے میں نا جانے کیا عجیب بات ہے کہ یہاں آسچری جنگ روپ سے جڑوان بچے پیدا ہوتے ہیں باستہ میں یہ کہا گیا ہے کہ گاؤں میں جڑوان لوگوں کے دوستوں سے ادھیک جوڑے ہیں اور اس میں ایسے بچے بھی شامل ہیں جن کی ماتاؤں کا دور دور کے علاقوں سے پریواروں میں بیواہے کیا گیا ہے حالانکہ ڈاکٹر کا ماننا ہے کہ کشیتر میں پانی میں کچھ رسائنوں کی موجودگی سے ایسی گھٹنا ہو سکتی ہے حالانکہ واسطوئی کارن ابھی بھی سپشت نہیں ہے پسچات ستھان آتا ہے راجستان کے بھانگڑ جی لے گا کلے تھا چاہے آپ نے آتماؤں کی پوری افدھارنا کو بکواس سمجھ کر دیماغ سے باہر پیکھ دیا ہو بھانگڑ کا قلعہ آپ کے وچار بڑل سکتا ہے بھانگڑ کے قلعے میں ایک نیجن چھتر میں ستھت ہونے کے کارن یا ہونے والی سندگتی ویڈیوں کے پیچھے کئی کی وندتیاں چھپی ہوئی ہیں یہ کلا سندر واسطکلا حویلی مندی کھنڈھر اجھان سے سفجد ہے آ یادیا کے لیے سامنے جنتا کے لیے کھلا ہوا ہے حالانکہ کئی پریٹنکوں نے یہ سویکارہ ہے کہ اس کے واتاورن میں ایک کچھ سندگت موجود ہے کئیوں نے تو اس میں سیدھے آتماؤں کی رہسے میں آہٹ سننے تک کی بات کہی ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ رات میں جو اس جگہ جاتا ہے زندہ واپس نہیں لوٹا یہاں یہ ہے بھارتی پراتچو سرویکشن نے چتاونی بورڈ بھی لگا رکھا ہے جس پر لکھا ہے کہ سریعہست کی واد اور سریعہدے سے پہلے بھانگڑکیلے میں جانا پرتیبندت ہے